موسیقی وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپکلش بھی ہے جو ورکر وہ مذہبی چپکلش کیا ہے اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے یہودی کے جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتیار ڈال دیئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے آج بھی فرانس کے اندر انٹی سیمیٹیزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے باقائدہ آپ تیری ویزن پھر دیکھتے ہوگے فرنچ گورمیٹ بڑی تشویش میں ہے یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا لیکن بائی اللہ آج وہ بھی وہ سرنڈر کر چکے ہیں ان کا پوپ جو ہے وہ اپسول کر چکا ہے یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ہے ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں پورے انسان صرف ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں باقی انسان جنہیں وہ جنٹائلز کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں انسان نمہ حیوان اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں آپ کا حق ہے آپ بیلوں کو حل کے اندر جوت دیتے ہیں آپ کا حق ہے آپ بکری کا گوٹ کھاتے ہیں آپ کا حق ہے آپ گائے بیل اونٹ گوٹ کھاتے ہیں آپ کا حق ہے اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جنٹائلز اور گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں جس طرح چاہیں ان کا خون چوسے یہ ان کے تعلیمود ہے یہ تورات میں نہیں ہے تعلیمود تعلیمود ان کی فقہ کی کتاب ہے اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لئے جنٹائلز کو دھوکہ دینا روب کرنا ان کا مال چوری کرنا ان کو قتل کرنا ان کا خون چوسنا ان ایکسپلائٹ کرنا یہ ان کا حق ہے یہ ہے تعلیمود کی تعلیم قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یہ یہودی کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین السبیل یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کتاب تو ہمارے پاس ہے تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں انجیل کو وہ مانتے نہیں یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں ہے جو چاہے کریں ان کے ساتھ لہٰذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن ریڈیوسنگ ہیومینیٹی ٹو اینیملز ان کا جو ایکنومک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم اب یہ ورلڈ بینک ہے اب یہ آئی ایم ایف ہے اب یہ ٹریپس کا واحدہ ہے پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے وہ کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھیج لیں پوری دنیا پہ حکومت ہمیں نہیں کرنے اگر دنیا میں حکومت کریں گے دنیا میں ریولٹ ہوگی محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے ہم انہیں قتل کریں گے وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا ہم ان فلسٹریوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسٹری بھی تو آتے ہیں سوسائیڈ بوم کر کے کبھی بیس کبھی پندرہ مار جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے ٹیکسز لینا ریونیو لینا ہے بس وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکنگ نظام کے تحت اپنے ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کورپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا باقی دنیا اب آپ کو معلوم ہے کبھی یاد ہوگا گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹیڈ وارٹرز کی وہ جو بوتل ہوتی تھی جس کے اوپر کے ایک لگا ہوا ہوتا تھا پلہ اس کا شیشے ہی کی گلی گلی لگے ہوئے کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اس نے لگا لیا ایک پم اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اور بیچ رہا ہے اب کیا ہے اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں آپ سیون اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں پیپسی کے ہو سکتے ہیں کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں آپ منفیکچر کچھ نہیں کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ڈھابے کھلے ہوئے ہیں غریب آدمی نے ایک چولا جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھو جھوپڑی کے اندر ڈھابا ہے کھا رہے لو اب ختم اب فائیو سٹار اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبائی میں سیون سٹار ہوتل بنا ہے سیون سٹار کئی ہزار ڈالر ایک رات کا وہاں گرہ ہے ہم تو فائیو سٹار کو رو رہے ہیں اب کیا ہے ملٹی نیشنلز ہیں یہ چینز ہیں پرل کانٹیننٹل ہیں شارٹن کی چین ہے ہارڈین کی چین ہے پوری دنیا کے اندر یہ ملٹی نیشنل تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی ایکنومکس ایکسپوائٹیشن اور اس میں کیا ہے اصول کیا ہے کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے دانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ اس کو ڈال ڈالیں گے کچھ چنا ڈالیں گے تو اگلے روز جوتنے ہیں نا تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو سبسسٹنس لیول تو اس کو بھی دینا پڑے گا نا لہٰذا محنت کرو مصدوری کرو تمہیں ویج مل جائے گی لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لے گی ورلڈ ڈومینیشن تھرہ ایکنومک ایکسپوائٹیشن یہ گلوبلائزیشن ہے اور اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر رییکشن ہے تو یورپ میں ہے امریکہ میں ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے در ہماری اویرنس ہی نہیں ہے ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتا نوع انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں یہ کبھی ڈیووز میں جمع ہو رہے ہیں کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے سوچ کیا رہے ہیں نمبر دو یہود کے پروگرام میں کیا ہے گریٹر اسرائیل ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے in the heart of the Arab world یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے ویسے تو ڈائیسپورا میں پوری دنیا میں رہے ہیں یہودی نہیں لیکن اسرائیل فلسطین شام ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ مصر کا گوشن جو زرخیص ڈلٹا ہے زرخیص ڈلٹا اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے اور مدینہ منورہ جہاں تین قبیل آباد تھے ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے عراق خطا ہوا امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ انقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصہ اور قبط السخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی ان سے ٹمپل کہتے ہیں تھرڈ ٹمپل آف سولمن بنانا ہے پہلا ٹمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا مسجد ہم تو مسجد کہیں گے وہ ٹمپل کہتے ہیں یہ ایک ہزار قبل مسیح میں بنا تھا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں نبو کڑ نظر بادشاہ تھا عراق کا اسی لئے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھ رہی تھی نبو کڑ نظر اس نے ٹمپل گرا دیا تھا ریس تو دی گراونڈ خطا پھر اسے بنایا ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر سن ستر عیسوی ستر عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا ٹائٹس رومی اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے توئے یہ توئے واؤ سین ٹائٹس اور سن ستر سے آج تک وہ گرا پڑا ہے تقریباً دو ہزار برس اٹھارہ سو تیتیس برس ہو چکے ہیں یا ستائیس یا تیتیس وہ گرا ہوا اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے اور اس کی جگہ پر کیونکہ مسجد اقصہ بنا دی گئی تھی اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر اس چٹان پر جہاں سے حضور کشب مراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا اس پر عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ ایک گمبت بنا دیا تھا اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یرو شرم سے کوئی کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے بہت بڑا قبہ سنے رہی وہ ہے القبت السقرہ ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تیسرا ٹیمپل تعبیر کریں گے اور اس میں پھر لاکر دو کام کریں گے انیمل سیکریفائز کا دوبارہ آغاز ہوگا یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنے قربانی کی تھی اور وہ حیکل سلمانی میں قربانگاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے نہ وہ حیکل سلمانی ہے نہ قربانی ہے تو ایک تو انیمل سلوٹر قربانی جو ہے جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی اور نمبر دو حضرت دعود کا تخت جو ہے لا کر جمع دیا جائے گا اور وہاں سے ان کا مسایہ ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں جس مسایح کے وہ منتظر ہیں جن کی پیشنگوئیہ تھیں تورات کے اندر اور ان پیشنگوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں باسٹرڈ قرار دیا کافر قرار دیا مرتد قرار دیا اور اپنے بس پڑھتے سولی پہ چرہ دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے دی مسایہ is yet to come اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت دعود پر بیٹھ کر پوری دنیا پر اکبرانے کرے گا یہ ہے یہود کا موقف اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں ان کو کہی قوت سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے یہ ہے یہودیوں کا پروگرام اب آئیے عیسائیوں کی طرف عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہے لیسو سوا آ برابر نہیں ہے سب کے سب جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زنزرستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یکسانہ کرد ان میں جو پروٹیسٹن فرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں انگلو سیکسن تو ویس پی ایک اسطلاح ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ سب یہود کے پشت پناہیں مددگار ہیں عیسائی بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے سپورٹر یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے یا آج سے کچھ چھ سال پہلے تنظیم اسلامی نورتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا تو ایک پروفیسر امریٹ اسپراب اڑھا یہودی بھی آیا تھا ڈاکٹر ویشو گراد اس نے دو باتیں عجیب کہیں تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیدہ بھی ملا ایک تو مہران ہوا کہ اس نے کہا اسلام is the ideal religion for all of mankind except the Jews گویا کہ عیسائیت کی نفی ہندومت کی نفی ہر چیز کی نفی بس سوائے یہودیت کے دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کرو ساری ایکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے ساری مدد انہیں پانچ عرب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے پانچ عرب ڈالر باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کہ روچلاؤ پیسے دس عرب کا معاملہ تھا جب اس مش کا باپ تھا سینئر مش دس عرب وہ مانگ رہے تھے سیکلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیکل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں پیسے دو دس عرب چاہیے ہمیں اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ تب میں دوں گا یہودی ناراض ہوئے پیچو تاب کھائے لیکن مان نہیں پڑی اس کو شرط لیکن اس کی صدا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں زیرو ہو گئے دس عرب لے لیے بدلہ اسے چکا لیا تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس اسپیشلی ڈی بیپٹس اسپیشلی ڈی وینجلس اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں ذرا فرق ہے وہ اختلف ہو وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈان ہونی چاہیے عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیویڈ لاکر رکھا جائے تخت دعود علیہ السلام تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے یعنی پروگرام وہی ہے فرق آئے کا ہے وہ اپنے مسائع اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائیسٹ ان کے منتظر ہیں ان کے خیال میں ان کا مسائع آئے گا وہ بیٹھے گا تخت دعود پر ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتنیں گے وہ بیٹھیں گے تخت دعود پر اور یہ تخت دعود کس بنا کا نام ہے ریسنٹلی مجھے اس کے متعلقہ موقع بلا ایک پتھر تھا جس پر کے بیٹھ کر حضرت دعود کی کورونیشن ہوئی تھی تاج کوشی ہوئی تھی بادشاہ مانا لیائے میں ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھروم تھے ہی نہیں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا سن ستر عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو تو وہ پتھر لے گیا روم روم سے وہ چلا گیا آئر لینڈ وہ بہت بڑی ہے جو کیتھولک جو آبادی ہے آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنز کے اندر آئر لینڈ میں وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو چودویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا اب وہ تھرون بن گیا جیسے کہ تھرون ہوتے تھے لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی وہ اب بھی موجود ہے پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنسس کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لاکر ہم رکھ دیں گے اس معمد میں کہ جو بنے گا اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقت رہے ہیں یورپ سینٹرل یورپ کی اثر قوتیں کونسی ہیں فرانس اور جرمنی باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو آلیتا ہے وہ ایک جزیرہ ہے اور ویسے بھی وہ زمیمہ ہے یو ایس اے کا اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سربراہ پروٹیسٹنس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے جرمنی اور فرانس ایک طرف عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے علیدہ رہے یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے وہ کیتھولکس ہیں یہ پروٹیسٹنس ہیں اور پروٹیسٹنس جو ہیں یہ کیتھولکس کو کافر کہتے ہیں انفیڈلس اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے مانامہ فلیڈلفیا سے امریکہ سے ٹرمپٹ کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے مذہبی ہے اور پوپ اس کے درمیان میں ہے اصل جو طاقت ہے وہ پوپ کی ہے اور یہ پوپ واقعاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے موو کیا ہے پوری دنیا میں اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں بعد ہی نکنا رہا ہے اور یہ پوپ بڑھا پہ کے باوجود سخت ترین کہاں کہاں گیا یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں ریوائیو کرنا وہ ہولی رومن امپائر جو پوری دوبارہ یورپ پر چھا گئی تھی اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے اسرائیل بھی ختم پلسٹینین سٹیٹ بھی ختم کرے اور ایک رومن کیتھولک حکومت وہاں پر قائم کرے اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں ٹو سمال اے جیوگریفی و ٹو بگ اے ہسٹری پانچ ہزار سال کی تاریخ اس سے بابستہ ہے یہیں حضرت ابراہیم تھے عصاق تھے یاکم تھے یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہیں پیدا ہوئے یہیں سولی چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق یہیں انہوں نے تبلیغ کی گیلیلی اور مختلف علاقوں میں لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے مسلمانوں کا بھی ہے وہ حرم کہتے ہیں تیسرا حرم یہ ہے پہلا حرم حرم مکی دوسرا حرم حرم مدنی تیسرا حرم حرم الحرم الشریف یہ مسجد اقصان یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا یہاں سے شروع ہوا تھا لہذا ٹو سمال جیاغریفی ہے کتنا ہماری ریاست بھاول پور جو ہوتی تھی اتنا ہے کن اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے لیکن تاریخ اور مذاہب کا کنفلونس لہذا اب آپ دیکھئے یہودیوں کا نقشہ یہ ہے عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے کیتولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن کیت جیسے انہوں نے دیمور وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتولک حکومت قائم کی ہے نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصر ایک رومن کیتولک حکومت قائم کرنا ہے اور پروٹیسٹنس کا یہ الزام ہے میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون اس نے عنوان قائم کیا تھا دی لاس کروسید آخری کروسید اب ہونے والا ہے ساری یورپی قوت جمع ہو کر حملہ کریں گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کریں گے کروسید کس لیے تھا اور نوٹ کیجئے پہلے کروسید کم شروع ہوئے تھے سیکنڈ ملنم یہ کہتے ہیں ہزار سال کو ملنم کہتے ہیں پہلا ملنم ختم ہو گیا ایک ہزار سال بعد حضرت عیسیٰ کے دوسرا ملنم شروع ہو گیا ایک ہزار ایک سے دوسرے ملنم کے شروع میں کروسید شروع ہوئے اور دس سو نننانوے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اب یہ تھرڈ ملنم شروع ہوا ہے نا دو ہزار سال کے بعد دو ہزار ایک سے شروع ہو گیا ہے تھرڈ ملنم اور اس کے شروع میں یہ آخری آخری کروسید ہوگا کہ یورپ کے رومن کیتھولک قوتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہے گا یہ ہے مذہبی خضبت اور اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیجے رومن کیتھولکس کا اور پروٹیسٹنس کا آپس میں مذہبی کتنا ہی اختلاف ہو اور فرانس کا اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو ایک چیز پر وہ متفق ہے ایک تو فلسطین کو ٹوٹل کو آزاد کرانا مسلمانوں سے اور نمبر دو مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناش پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے ہم اپنا نظام قائم کریں گے اس کو ختم کرنا واش آؤٹ کرنا اس پسمندر میں اب آپ ایک بات سوچئے بہت اہم بات ہے صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز we are not against islam we are not going to war against islam we want a war within islam اس کا کیا مطلب ہے اسلام دو ہے ایک اسلام مذہب ہے ایک خدا کو مانتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں اس کے حکم پر رودہ رکھتے ہیں اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کے عقائد ہیں ان کے کچھ سیرمنیس ہیں عیدے ہیں عید الازہ عید الفطرے ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں ریچولز ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے اور نمبر تین کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں ہیں یہ ہے مذہب شراب نہیں پیتے سور نہیں کھاتے یہ مذہب ہے ایک اسلام ہے دین اس کا ایک سیاسی نظام ہے اس کا ایک معاشی نظام ہے اس کا ایک سماجی نظام ہماری ساری جنگ اسلام ایزے دین کے خلاف ہے اسلام ایزے مذہب کے خلاف نہیں ہے تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو ہم نے کبھی اعتراض کیا تم یہاں آتے ہو ہماری چرچیز ہماری سینگوگز خریدتے ہو مسجد بنا لیتے ہو ہم نے کبھی اعتراض کیا تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے اعتراض کیا یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ اثر کی نماز پڑھ لو زور کی پڑھ لو برنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے ایک گھنٹے کا وقفہ اسی میں وہ زور اور اثر پڑھ لیتے ہیں اور پھر گھر جا کر مغرب اور اشاہ لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں روزے رکھتے ہو ہمیں کوئی اعتراض تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے اسلام ایزے مصحب we are ready to embrace بلکہ رمضان میں ہم white house میں افطاری بھی دے دیں گے بلالیں گے بہت سے لوگوں کو آو بھئی افطار کر اور عید کے وقت پر کوئی commemorative جو ہوتے ہیں stamp وہ بھی ایشو کر دیں گے یہ تہوار تو تمہارا ہے اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہیں ایشو کر رہے ہیں تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے they are ready to embrace اس لیے کہ secularism کا اصول یہ ہے secularism لا مذہبیت نہیں ہے لا دینیت ہے ہما مذہب لا دینیت ہما مذہب کیا مطلب ایک secular ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں ہندو وہاں temple بنا رہے ہیں عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں یہ سکھ جو ہے ہما مذہب سب مذاہب کی اجازت ہے کھنی اجازت ہے ایک خدا کو پوجھو ہزار کو پوجھو درختوں کو پوجھو صاحب کو پوجھو جس کو چاہو پوجھو temple بناو اور اس میں جو چاہو بھجنگاؤ کچھ اور کرو پتوں کو پوجھو اور اگر چاہو تو گردوارہ بناو گرو گرنس کے سامنے متھا ٹیک ہو ہمیں کوئی اثراف نہیں تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں لیکن اسلام ایز مذہب اسلام ایز ای دین ناثنگ ڈوئنگ we can't bear it اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا میں نے پہلے ایک بات کہی تھی اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں پچاس برس تک جو کولڈ وار چلیئے وہ مذہب پر نہیں تھی نظام پر تھی نظام کی بات تھی انفرادی ملکیت ختم قومی ملکیت سود ختم پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بس ویجز کھاؤ ویجز دیں گے وہ کھا لو رفتہ رفتہ اجازت دی گئی تو وہ اپنے گھر کے کسی سہن کے اندر سبزیاں بولو اور وہ سبزیاں جو ہیں اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو اس کی اجازت ہے بس اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں نو فارم نو فیکٹری نو شاک تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈیکلیئر کی جا چکی ہے اسی لئے کہتے ہیں وار ویڈن اسلام اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے اناثر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں تبلیغی جماعت اسلام کو ایزے مذہب مانتی ہے پرسنل پائیٹی نماز روزہ داڑھی ٹکھنوں سے اوپر شلوار بغیرہ 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 نماز اچھی بہت ہی خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کی جائے اس سے بحث ہے نظام سے کوئی بحث نہیں نظام کوئی بھی ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کش کر دیں یہ مذہبی لوگ لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہی نہیں یہ تو خامخہ کچھ لوگ جو ہیں بیٹھاتے ہیں ہمیں یہ اسلام کی خلاف کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لئے آپ کو گرانٹ دے دیں انہیں اس میں کوئی حرج نہیں تبلیغی جماعت کے وفود کے وفود امریکہ میں آئے چھکا لگائیں انہیں کوئی اتراز نہیں وہ نظام کی بات نہیں کرتے نظام کی بات کون کرتے ہیں اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں اثر میں ہوا کیا ہے آج سے نس صدی قبل کہیں تین سو برس سے کہیں دو سو برس سے کہیں سو برس سے یورپ کی کلونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھی ہمارے ہاں انگریز تھا ملایا بغیرہ کے اندر ملندیزی تھے مصر میں انگریز تھے شام میں انگریز تھے شام میں فرانسیسی تھے عراق میں انگریز تھے لیبیا میں اطالوی تھے موریتانیا اور سہرہ جو ہے اس میں سپینٹس سپینٹس تھے بغیرہ بغیرہ یہ جو کلونیل پاورز تھی انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی دین کی نہیں دین تو ان کا تھا پینل کورڈ ہمارا ہوگا تازیرات ہماری ہوں گی سیویل کورڈ ہمارا ہوگا زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ بہت بڑی رعایت تم اپنے فیملی لاس پر عمل کر سکتے ہو نکاح جیسے چاہو کرو طلاق جیسے چاہو دو سارے فتویں اپنے مولویوں سے لے لو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس بھی آو گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے شریعت کا کہو گے اس کے مطابق محمدن لاؤ ایک پارسی کے لکھی ہوئی کتاب تھی اسی طرح وراست تمہیں آزادی ہے تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراست کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں رواج کا اور ہمارے بڑے زمیدار کھڑے ہو کہتے ہیں رواج کا شریعت ہمیں نہیں چاہیے بیٹیوں کو حصہ دے دیں نہیں بہرحال یہ ہے حالانکہ یہ بھی سیکوزرزم کے خلاف ہے آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاؤس کی اجازت نہیں ہے وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاؤس کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا کلاف وغیرہ کے معاملے میں جو ان کا قانون ہے اور یہی بھارت زور نگا رہا ہے بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے منیفیسٹو اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے سی 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 کومن سیول کوڈ خاندانی قانون فیملی لاؤس ایک ہوں گے یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہے سیکوزرزم ہے ہمیں سیکوزرزم چاہیے سیکوزرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے قوم ایک ہے تو فیملی لاؤس ایک ہونے چاہیے یہ کیا نگاہ طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں بہرحال انگریز نے ہمیں ریاض دے رکھی تھی کہ فیملی لاؤس میریج لاؤس اور یہاں تک کے وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے لیکن جب یہ بستر تیہ ہونا شروع ہوا کلونیلزم کا ولندیزی چلے گئے ملائیہ سے سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے ملیشیا سے انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے فرانس نے بستر تیہ کیا شام سے برطانیہ کو اٹھا کر پھیک دیا صدر ناصر نے میریٹرینین میں وہ خود نہیں گیا تھا اٹھا کر پھیکا تھا لیویا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ مراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے خاص طبقے میں ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا یہ اگریز کا لیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا اب نظام بھی ایک نظام تھا ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں یہ اصل میں آزادی کا سمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سلف کانشیس پیدا ہوئی دیسکورڈ اسلام ایسے دین تو تحریک عبری مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں فدائین ایران میں الکوان المسلمون عرب ورد میں یہ ساری تحریک کیا تھی کہ اسلام دین ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے ہم دین کو غالب ہیں لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے بلکہ تین آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں فرانسیسی ہوں اطالوی ہوں انہوں نے اپنے سو ڈیڑھ سو دو سو سالہ دور میں جو حکومت کی تھی جو نظام تعلیم بڑھایا تھا اس سے جو اس ملک ان ملکوں کی الیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی انہی کی تہذیب انہی کی بولی انہی کی زبان انہی کا لباس انہی کا ذہن انہی کی سوچ انہی کی فکر انہی کا فضل اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے گویا کہ بائی پروکسی انہی کی حکومت جاری رہی اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہوں دوسری بات ان مسلمان تحریکوں نے طریق کار غلط اختیار کیا اسلام ایک نظام کی حصیت سے حضور نے برپا کیا تھا اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کی طریق کار پہ ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے پرانا ہے چلو الیکشن میں حصہ لو اس سے اسلام نافذ کریں گے اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی فلان کو مار دو فلان کو مار دو سعداد کو مار دو سعداد مر گئے تو حسنی مبارک آکے بیٹھ گئے ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھنٹ رہا ہے میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آکے بیٹھ جائے فائدہ کیا ہو کہا تبدیلی ہوئی ہے حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی آج تک اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے نمبر ایک ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے لہذا وہ تصمور دین سے واقف ہی نہیں ہے وہ اسلام کو ایز مذہب جاتے ہیں نمبر دو یہ جب بستر لپتے ہیں اس تعمار کے تو جو نیچے حکومت بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے تربیت دادا لوگ تھے چاہے آئی سی ایس یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو فانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیر دارے ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے چہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی اور تیسرے دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی یا بیلٹ یا بولٹ دونوں غلط یقصہ غلط اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریخ ہے بہت تاریخ ہے بہت تاریخ امریکہ جیسی سپر پاور عالمی تہذیب کے تین لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹ جوڑ اور دشمنی اسلام سے اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان مشرقین ان کی قوت ان کی طاقت ذرائع بلاق پر ان کا قبضہ نظام تعلیم کو جو نیا رنگ دے رہے ہیں انجیوز کے ذریعے سے ان سب کے ہوتے ہوئے اسلام ایز دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہاں اسلام ایز مذہب وہ باقی رہے ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام آزاد نہیں ہوگا ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے اور بھی دور فلق ہیں ابھی آنے والے یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا میرا آج کا خطاب اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں دوبارہ سنیں سہبارہ سنیں بار بار سنیں لوگوں کو سنائیں تاکہ انہیں جانکاری ہو انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے طور دین کس دور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورڈلی پاورز کا چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سنٹرل حصہ ان سب کا تارگیٹ اسلام ایک دین کے اعتمار سے ہے اقول قول حضا وستغفر اللہ لیکم ولسائر المسلمین والمسلم گروبال ٹوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش ودیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لئے بیل بٹن دبائیں گروبال ٹوڈے